سباپتی مہدے مانگ سکھیا ان چیز پر آپ نے مجھے بولنے کے لیے سمیہ دیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد سباپتی مہدے پیڑا بہت ہے کس کو سنائیں نہ مجھے گیلری میں کوئی دکھائی دے رہا ہے اور نہ یہاں کوئی منتری کی شیٹ پہ دے رہا ہے بیٹھے ہیں نہیں منتری جی آپ دیکھو سی آپ کی اور میری ماننے گا کون صاحب نہیں نہیں کیوں نہیں ماننے گا ماننے منتری مہدے بیٹھے ہیں نوٹ کر رہے ہیں آپ پلیج بولیے ٹھیک ہے میں دیانی سورہ کرشت کروانا چاہتا ہوں کہ راجے سرکار نے اپنی منسا کے انروپ دناغ چودہ تین بائیس کو سیاہ چیار بجے پرساسن سہروں کے سنگ اب یان کے انترگت نگرپالی کا کے سامنے ماننی پورو ویدائیک گنگازل جی میل مکھے آتی تھی اپستی تھی میں نگرپالی کا کشتر کے آمزنوں کے پٹے ویترنوں گے یعنی بلی کو دودھ کی رکھوالی میرا کہنے کا باورت ہے کہ ورطمان ویدائیک میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مجھے وہاں ہونا چاہیے پر میرا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ جیپور سے لے کر کے پورے راجستان کے اندر سورت گڑھنے نگرپالی کا کشتر کے اندر عربوں روپے کی زمین عربوں روپے کی سرکاری بھومی پر بڑے بڑے لوگوں نے قبضے کر لیے اور چھوٹے گریب لوگ ہیں ان کی جو امپڑیاں دس سال سے ہیں ان کو اٹھا کے ایک منٹ میں نگرپالی کا والے آتے ہیں اٹھا کے دور رکھ دیتے ہیں اور سباپتی مہدیہ اتنا ہی نہیں سورت گڑھنے نگرپالی کا میں پہلے نگرپالی کا اپنے وقتیوں کو بھیج کر کے پلر گڑھوائے گی تاربندی کروائے گی اور پھر اس میں لکھیں گے نگرپالی کا کی سنپتی بعد میں پرائیویٹ بندے اور بندہ کوئی غریب نہیں بہت بڑے بڑے اگر منتری جی چاہیں گے تو میں نام تک بتا دوں گا پر یہاں پر میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ زمین سرکاری اگر کوئی ہے تو اس کا نام نگرپالی کا سورت گڑھنے ہے چاندی کی سڑک بنا دیتے اور سباپتی مہدے میرا تو کچھ نہیں ہے میں کوئی عرشہ سے نہیں کہہ رہا ہوں اور برچ چنتیاں نہ بیری مرے نہ چنتیاں دھن ہوئے پانی میں جے گینی اکڑے تو لکھو کھوے نہ کوئی موشنگی چاری کرو سوئی کو دان دیو سباپتی مہدے میں یہ نویدن کرنا چاہوں گا کہ سورت گڑھ کے اندر سیوریج کے لیے آج ورسن ہو گئے ابھی تک پچھلی سرکار کے سمیہ سے ابھی تک سیوریج کی مہدوری پڑی ہے سیوریج کے جو چیمبر ہے جمین سے چھ چھ انچ پانچ پانچ انچ اوپر لگا کے چھوڑ دیئے آئے دن ایکشیڈنٹ ہوتے ہیں لوگ مرتے ہیں موٹسائیکل اور سکوٹر سے اور پیجل کو دوسیت کر دیا پیجل کی پائپوں میں سیوریج کا پانی بڑے ہی کھید کا وشی ہے اور میں نے شکایت کی سباپتی مہدے شکایت ہونے کے بعد جانچ ہوئی میرے پاس کمپنی کا جہین گیا اس نے کسی بندے کو بھیج کے کہا کہ آپ کی کوئی سیوہ چاہ کری ہے تو میں نے کہا میں جیل میں ٹکوا دوں گا کس نے کہا تیرے کو کس نے بھیجا بعد میں اسی وقت کی نے آکے کہا پھوڑا بہت زیادہ لگ گیا کیا ہونے جانچ میں کچھ نہیں تو اس سیوریج واری کمپنیوں کے سامنے پورا راجستان ایسا ہے ہے چاہے سرکار ادھر کی ہو چاہے ادھر کی ہو یہ حقیقت ہے سباپتی بہت ہے میں یہ نیویتن کرنا چاہتا ہوں کہ میں کچھ بستیوں کے نیمن کے لیے وائلڈ وائج سرکار نے کیمپ لگا کر کے آویدن کروائے تھے اون لائن ڈائی ڈائی تین تین ازار روپے لوگوں کے لگے اور پٹے نہیں بنے کیونکہ دو ازار چیار کی سروے میں نام کی سرط لگا دی سباپتی مہدے اسی سرکار نے دو زار آٹھ اور نو کا ثبوتوں کے ادھار پر کچھ بستیوں کا نیمن بھی کیا ہے اور ادھر چار کی سروے مانگ دیں سباپتی مہدے کشیط رفل کے حساب سے زن سنکھا کے حساب سے اس کے انپات میں سپائی شیوکوں کو اتیسی گھر سورتگڑ برتی کیا جائے زن سنکھا کے بپریت بہت ہی کم ہے سپائی شیوکوں کو سباپتی مہدے پراشین گھڑ ہے این پراشین دھاب سوندریہ کرن کیا جائے بہت پرانی دھاب ہے راجاؤں کے ٹائم کی اور گھڑ بھی ہے سباپتی مہدے انڈر پاس اور اور ورز کے سیر کی گلیوں میں سٹریٹ لائٹ نہیں ہے اور ترنس لگائی جائے سبی جگہیں سیر کے سبی وارڈوں میں بینہ بھید بھاو کے زن سنکھا کے انروپ وقاس کا پیسہ لگنا چاہیے یہ میں سرکار سے مانگ کرتا ہوں سیوریز سمسچہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتائی دیا اگر کوئی صدار ہے کرنے والا اگر کوئی عدکاری یا کوئی منتری ہے تو میں کان پکڑ لوں گا نت بستک ہو جاؤں گا دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ سیوریز کمپنیوں کو کوئی نہیں سودار سکتا چاہے گنگانگر دیکھو چاہے انمانگر دیکھو کہیں بھی جاؤں پورے راجستان میں سمسچہ برقرار ہے اتتے کتے بڑے کمپنیوں ہونے ہوگے سباپتی مہدے میں سرکار سے یہ نویدل کرنا چاہتا ہوں کہ سورتگڑ کی زمین بچی ہوئی سرکاری ابھی بھی بچاؤ نگر پالکہ کو انکم ہوگی یہ بڑے بڑے بھو ماپیا زمین کو اڑپتے جا رہے ہیں اور نگر پالکہ کے مہدے میں اڑپنے کا کام کرتے ہیں بکہ نیر سباپتی مہدے چلیے ایک میرٹ میں کری سباپتی مہدے چلو میں تو آپ کا ہوگی میں سے مان لوں گا سباپتی مہدے میں سرکار کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں بی جے پی کا ودائق ہوں میں کچھ بھی کوئی شکایت آپ سے پیڑا پرکٹ نہیں کر رہا ہوں میں تو وہ بیکتی ہوں جروں میں رہے گجر کے چمک چھوڑ جاؤں گا آواز اپنی دور تلک چھوڑ جاؤں گا شیسا ہوں شیسوٹ بھی گیا شیسوٹ بھی گیا شیسوٹ بھی گیا